یہ آئے دن جو میرے بارے میں بولتے ہیں کسی اور کے بارے میں نہیں بولتے ہیں وابیوں کو یہ کافر سمجھتے ہیں دیوبنیوں کو یہ کافر سمجھتے ہیں شیعہ کو یہ کافر سمجھتے ہیں ایک جملہ ان کے خلاف نہیں کبھی بولیں گے جب بولیں گے میرے بارے میں بولیں گے چاہے وہ سعید رزوی ہو یا وہ جو بھگوڑا ہے پیر زہیر الاصل میرے بارے میں بولا ہے دیکھیں کیا کرامہ ظاہر ہوئی اللہ کی طرف سے ایک ہفتہ پہلے اس نے کہا کہ انجینئروں منارے پاکستان لے آؤ چھپا کے رکھیں آجے اللہ کی طرف سے کیا ہوا ہے کہ اس نے ایک ناؤسمنٹ کیے اور اس وقت سے ابھی تک چھپا ہوا ہے تو دیرے گرفتاری آکے تو سب تو اڈا ہوئے ہیں جنہاں تیرے بڑھے رہے کیا آجی ہاں تڑیاں لہ رہے آجی منہوں تے ناٹ کے آپ پہ میں ہوتے ہی بیٹھے ہوں ایک لے مرہ بیسا ہیری کوئی نہیں تیرے بابیتے شہری کوئی نہیں دیکھ بابی آلیں داٹ کے نہیں اور نبی والا بیٹھا ہوا ہے الحمدللہ اور بابا میں پاندی تھی ہیں جیڑی انہوں نے پچھے ہونی ہے سن بزورگان دا آتھا ہے پچھے اورنا بابی آلیں میں پرکٹ دیتے گئے وہاں چھوٹتے سن سب فراد تھا تو دیکھیں وہ چھپا ہوا ہے ابھی تک وہ شروع میں خبر آئی تھی نا پکڑا گیا وہ کوئی اور پکڑا گیا تھا یہ بھاگا ہے اور تڑیاں کسنا لہ رہا سی مطلب یہ فانسی کے فندے کو چون لوں گا ادھر بھی یہ جتنے پانچ دفعہ مرڈر ٹیم میرے اوپر ان کے موٹیویٹڈ لوگوں نے کی ہے اور جب عدالت میں کیس جاتا ہے تو صحت جرم سے انکار کر دیتے ہیں آنے سے پہلے فندے کو چون لوں گا زمانت تو اس وقت تک ہوتی نہیں جب تک آپ یہ نہ لکھیں کہ میں نے جرم نہیں کیا میں تو ادھر آئی نہیں ہوں آنے سے پہلے غازی ہوتے ہیں اور بعد میں ان کی حمد کا یہ حال ہے پریکٹیکلی ان کے بڑوں کی حمد بھی آپ نے دیکھ لی ہے اب یہ پچھلے اتبار کو بھی ایک پولیس کی وردی میں آیا خیر اس کے اوپر کیس چل رہے بھی ہمارے دارے لے کے چال رہے ہیں اس دفعہ تو مدعی بھی ہم نہیں بنے ہیں وہ چونکہ باہر سے ہی پکڑا گیا تھا پولیس والوں نے اپنی مدعیت میں اس کے اوپر مقدمہ چلایا اور وہ معاملات کو لے کے چل رہے ہیں میرے تک پہنچے بات تو میں تو at the end of the day معافی کر دیتا ہوں سیدھی سی بات ہے لیکن پہلے رگڑا ضرور لگواتے ہیں تاکہ انہیں احساس ہو اور کوئی مزید جو ہمارے آنے والے مہمان ہیں انہیں بھی پتا چل دے ہیں کہ جیل ہم آئیں گے تو سیدھے جیل جائیں گے سیدھی سی بات ہے غلب نیت سے آئیں گے تو سیدھے جھنم جائیں گے اچھی نیت سے آئیں گے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے ہاں صحیح مسلمی حدیث ہے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے لہٰذا یہ نہ سمجھئے گا کہ میں اپنی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں اور علم دین اللہ کے بدل سے یہی سے بیان ہو رہا ہے فرقوں کا دین نہیں قرآن و سنت کا دین الحمدللہ بیان ہو رہا ہے اس لیے تو ہم عرض کرتے ہیں کہ وہ بھی کہا دین تھے ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیوں ہیں جنوں کے بھی پیوں ہیں یہ تفانن کے طور پر یہ سلوگن ہوتے ہیں یہ اسے رجز کہا جاتا ہے عربی میں میدان جنگ میں سنت ہے ظاہرہ یہ بھی علمی میدان جنگ ہے نا نبیل اسلام بھی بخاری مسلم میں آتا ہے نا غزبہ حنائن کے موقع پر جب بارہ ہزار کا لشکر تتر بتر ہو گیا تو نبیل اسلام اکیلے آگے بڑھے اسی بندے صرف آپ کے ساتھ ہیں میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں پھر آپ نے ایک بٹھی بھری کنکریوں کی اور کافروں کی طرف یوں پھینکی سب کی آنکھوں میں جا کے وہ مٹی لگی اور وہ اندے ہوگی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی مرزانہ طور پر تو یہ رجز ہوتے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں میں تو خود ان کا ڈسہ مو مجھے تو نوکرین کی مرے سے چھوڑنی پڑ گی میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ یہ افغانستان بندے جہاد کے لیے بھیجتا ہے اور ایک دیوبندی جماعت کا الزام لگایا بس وہ جالی رپورٹ بس یہی تو کانوں کے کچھے ہیں نا یہ لوگ وہ رپورٹ گئی اور پھر اس طریقے سے ایک سال تک یہ کچھ اسلامباد ہائی کورٹ میں پروڈیوز نہیں کر سکے پہلے شکر صدیقی صاحب تھے ان کے آگے آکے یہ بھیزت ہوتے تھے پھر ان کو انہوں نے نکال دیا تو اتر من اللہ صاحب تو ان کے اپنے بندے تھے وہ آج کل نظری آتی ہیں اس وقت ان کے اپنے بندے تھے بلکہ شکر صدیقی صاحب کو نکالے جانے کے بینی فیشری اتر من اللہ ہوئے ورنہ اتر من اللہ کی جگہ اس وقت شکر صدیقی صاحب نے وہاں بیٹھے ہونا تھا کیونکہ وہ ان سے سینئر تھے بارال اس نے پکڑ کے وہ چار پانچ سو کیسز کٹھے ہی فارق کر دیئے اور اس کا انام اسے ملا کے وہ چلا گیا سپریم کورٹ میں اب وہ نظری آتی بان گیا یہ ساروں کا ماضی ہے میں پتا ہے میرا غم تو میری کبر تک جائے گا میرے بارے میں کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے جس طرح میں چشنی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کے اوپر زیرو ٹالنس رکھتا ہوں نا ان کے بارے میں میں زیرو ٹالنس رکھتا ہوں میرا تو نظریہ شروع سے اس اعتبار سے ہے دوہزار چودہ کے دھرنوں کے بعد ہم نے پی ٹی اے کی سپورٹ چھوڑ دی تھی پولٹیکلی ہاں مذہبی سپورٹ وہ سب کے ساتھ رہے گی میری جس کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگے گا اس وقت خانسہ پہ لگتا تھا میں دفاع کرتا تھا رہا جو یہ پولٹیکس والا معاملہ ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولٹیکس میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے لیکن ہمارے پولٹیشنز بھی چونکہ کریکٹر کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں تو ان کے کندوں پہ پھر اسٹیبلشمنٹ رول کرتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے کندوں کے ذریعے یہ اوپر آتے ہیں یہ ایک آنکھ مچولی کا سسرہ جاری ہے آپ چپ کر کے اپنے بیوی بچوں کے خرچے کی فکر کریں ان کو آپ مذہبی پیشوانہ بنائیں یہ میری طرف سے ریکویسٹ ہے آپ کو بار بار میں کرتا رہتا ہوں چاہے اس کے لیے لاکھوں آسے منیر قربان کرنے پڑے لاکھوں سیاستدان قربان کرنے پڑے لاکھوں علماء قربان کرنے پڑے تو اس میں میں ان کے ساتھ ہوں کہ پہلے علماء سے شروع کریں ان کو قربان کریں پاکستان کو بچانے کے لیے واقعی ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر قربان کرنا پڑتا ہے انہیں کریں قربان اور پاکستان کو بچائیں بلکل ٹھیک ہے لیکن آئین اور قانون کے مطابق بابیت شاہی کوئی نہیں ہاں 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 اور عیسیٰ اگر کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابیت شاہی کوئی نہیں لے جو بابیت ہوں عیسیٰ کے جیسا مریم کے جیسا رابیہ بس لیا تھے شاہی کوئی نہیں کہتے ہیں جینی صاحب کہتے ہیں بابی شاہی کوئی نہیں جی تو جی نہیں کہنے ہو یہ آپ کو نہیں تھے ایک کانی کراتے کے لیے بڑے سے بڑا غوث کتب عبدال ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں کہتے ہیں نا اور تم تو اپنے بزرگ کو جانوں سے بہتر سمجھتے ہو ہم تو اپنے نبی کے مقابلے کی بات کر رہے ہیں تم تو کہتے ہو کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں غوث کو تم عبدالت شاہی کوئی نہیں یہی کہہ رہو نا ہم کہہ رہے ہیں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں ترے بابت شاہی کوئی نہیں انشاءاللہ انقریب یہ اس فکرے سے بھی مکریں گے ویسے ہمارے نے دیکھ یہ جل ہی ہے فکرہ کوئی بھی جانور چاہے کسی صحابی کا بھی ہو وہ ایک مسلمان سے بڑھا نہیں ہو سکتا ہم تو حدیث کی روشنی میں جامعہ ترمزی اور سنی بن ماجہ میں ایک مسلمان کی حرمت کو کعبے کی حرمت سے بڑھ کے سمجھتے ہیں تُوزی کہہ رہے ہیں جانور نا دیکھ کوڑے ہی خاک بس ایک کہانی بنا دی امیر شام کو اوپر کرنے کے لیے اور اس میں نام ہی میرے شام کا لیتے ہیں پھر امیر معاویہ نے جو حضور کی امیت میں گوڑا دھڑایا نا اس گوڑے کے ناگ میں جو مٹی داخل ہوئی نا عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کرتا ام نسوئے دوئے توڑے بابے تھے شہی کوئی نہیں تُوزی بڑھو جا کے کوڑیاں تھے لے اور دوئے اپنے کوڑے تھے لنگ دیں تُوزی میرے شام نے کوڑے تھے لنگو دوئے اپنے کوڑے لے کے لیے سیڑتے ہو وہ ساڑھی جان چاڑتے ہو لیکن آگے چال پوری بات پڑھ آگے چال تو ہم نے کیا کہا تھا رکو ذرا صور کرو لیکن آگے چال اب تُو قیامت تک لگا رہا ہے تو آٹے بابے ہم تو کسی کھنگر نہیں دینا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شہی کوئی نہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے تھے شہی کوئی نہیں